اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَابَاتِ وَالْعَرَبُ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَا مَا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلِ فَرَجُهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مریم تو پرانمجید کا نائنٹی نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر نائنٹی تھری کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا یہ کا ترجمہ یہ ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا کائنات کی تمام موجودات بلا استثناء اللہ کی بندگی میں ہیں کوئی اور نسبت ممکن نہیں ہے موجودات میں کوئی ایسا وجود نہیں جس کی اللہ کے ساتھ بندگی کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی اللہ کے لئے جوی رسالت و ولایت کی نسبت ہے تو پہلے بندگی کی نسبت ہے بعد میں دوسری نسبت ہے مثلا رسالت و ولایت کی قائم ہو سکتی ہے اشدو انہ محمدن عبدو ہو ورسول ہو کائنات میں کوئی اثر وجود نہیں جو اللہ کی بندگی کے دائرے سے بالاتر ہو سورہ مبارک ابن اسرائیل جو قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر فیوٹی نائن میں رشاد ہوا وَمَا مَنَعْنَا نُوْسِلَ بِالْآیَةِ إِلَّا اَنْكَزَّبَ بِهْلَ وَلُونَ وَاتَيْنَا سَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَتًا فَضَلَمُوا بِهَا وَمَا نُوْسِلُ بِالْآیَةِ إِلَّا تَخْفِیفًا اور ہم کو نشانیا اور موجزے بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوہ اس کے کہ پہلے کے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے مثلا ہم نے قوم سمود کو کھلے بندوں اعلانیہ طور پر موٹنی لا کر دی مگر ان لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیا اور ہم اپنی نشانیاں اور موجزے اسی لیے تو بھیجتے ہیں یہ لوگ ہم سے ڈرنے لگیں یہاں نشانیوں سے مراد ایسے محسوس اور واضح موجزات ہیں جو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی جائیں انہیں موجزات کا مطالبہ کفار قریش بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتی ہے تو پھر ان پر ہمارے عذاب کا اترنا لازمی و واجب ہو جاتا ہے پھر ایسی قوم کو تباہ کے بغیر نہیں چھوڑا جاتا تاریخ انسانی کا واہ ہے کہ پچھلی جس قوم نے بھی یہ جرم کیا کہ سریح موجزے دیکھ لینے کے بعد بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کہ وہ ضرور تباہ ہو کر رہی لہذا اب یہ خدا کے رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی سریح موجزہ نہیں بھیج رہا ہے صرف تم کو سمجھا رہا ہے اور تمہیں سمجھنے اور سمجھنے کی محلت پر محلت دیئے چلا جا رہا ہے مگر تم ایسے احمق ہو کہ موجزے مانگ مانگ کر قوم سمود والی سزا کے مستحق بننا چاہتے ہو روزہ کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ دھال ہے یعنی بیوالالواہ کے جل نائنٹی سکس میں صفحہ دو سو اٹھاون پر لکھا ہے کہ تم پر روزہ کی پابندی لازم ہے کیونکہ یہ جہنم کے خلاف دھال ہے اگر ممکن ہو کہ تمہیں بھوکیں پیٹ موت آئے تو ایسا ہی کرو روزہ جہنم کے خلاف دھال ہے اور یہ من اللہ یحضر الفقی اور افوہ کافی میں بھی لکھا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک اسے توڑا نہ جائے یہ بیوالالواہ کی جل نائنٹی سکس میں لکھا ہے اللہ رمضان المبارک میں خصوصی طور سے ہمیں واجب روزہ رکھنے کی امت و صلاحیت و طاقت عطا فرمائے کیونکہ روزہ جسمانی کمزوری کا سبب نہیں ہوتا ہے عام طور سے روزہ روحانی طاقت کا سبب ہوتا ہے اسی لئے مصطحب روزے بتائے گئے ہیں کہ انسان اگر وہ رکھے تو اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے خدا اندعالم ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ